اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی پندرہ شعبان اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں یہ جو مشہور ہے جو اس رات کا اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے قابل اعتبار میں البتہ ابھی بات کا چکاؤں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے لہٰذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے ایسی طرح کل کے دن کو بھی آتے لے پرسوں کو بھی آتے لے اعتبتوں کو بھی آتے لے اور جنہوں نہیں رکھتا جو جنہوں لیکن خاص طور پر پندرہ شعبان کے روزے کی نہیں تو خود زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں لیکن ہارے شعبان میں جب بھی موقع نہیں جائے کر دیئے جائے اس طرح شب برات کو اس رات کو گزارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے قلب کی بکڑیوں کے بال آپ نے یہ فرماتے ہیں قبیلہ قلب بہت بڑا قبیلہ تھا ان میں بکڑیاں بہت ہوتی ہر بکڑی کے جسم پہ بال بہت ہوتی تو سارے قبیلے کی بکڑیوں کے بال اتنے انسانوں کے لگائیں مغفرت فرمات مگر فرمایت دو آدمیوں کی مغفرت نہیں اللہ بجائے ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان کینہ جمعہ یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذریع کرنے کے فکر میں رہتا ہو اللہ بجائے ایک تو اس کا اس کے گنام آپ نے ہو اس راتے اور ایک فرمایا وہ جو اپنے اپنے پاجامہ چھلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہیں اس کو تکنوں سے نیچے لٹکائیں اللہ بجائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث بناتا ہے لہذا اس کا اتمام کرنا چاہیے ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف جن میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھیں ارے بھائی سارے کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو معاملہ ساپ کر لو کوئی شکایت ہوئی ہے شکایت جلا کر کے معاملہ ساپ کر لو اور تمہیں احسریت سے یہ بھی حق بھی آیا کہ جس سے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو بگنا لے لو برابر سرابر کا لیکن دل میں کبھیرہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح گلی کرنے خار کرنے تکلیف پہنچانے بدخواہی کرنے کی بگر میں لگ گئے یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی واقع